موسیقی 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 تو وہ اور زیادہ مشہور ہو گئے چینیز وارٹر ٹورچر شیل سٹنٹ پرفارم کرنے کی وجہ سے ہیری پورے امریکہ کے اندر مشہور ہو گئے اس سٹنٹ میں ہیری نے اپنے آپ کو پانی سے بھرے ہوئے ایک باکس کے اندر بند کروایا اور اپنے ہاتھوں کو بھی تالہ لگوا دیا تھا اس کے بعد پانی کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے یہ تالہ کھولا اور اس کے بعد اس پانی سے بھرے ہوئے بکسے سے زندہ سلامت باہر نکل آئے اس سٹنٹ کو پرفارم کرنے کے بعد پورے امریکہ نے ہیری کو پاگل کہنا شروع کر دیا اب دوستو اس پاگل ڈیر ڈیول کے لیے ویڈیو کیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اسی کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوڈیفکیشنز پر بھی کلک کر دیں نیکسٹ اس ٹینر فوسٹ ریسنگ کی دنیا کا ڈیر ڈیول ٹینر کو بچپن سے ہی ایک ریسنگ کار ڈرائیور بننے کا شوق تھا اور بل آخر ان کا یہ شوق انہیں ریسنگ ٹریکس کیو پر لے ہی آیا یہ شخص جس سپیڈ سے اور جس طریقے سے کوئی بھی گاڑی چلاتا ہے یقین کریں اس کے ساتھ بیٹھ کر ایسے لگتا ہے جیسے بندہ موت کے فرشتے کے ساتھ بیٹھا ہو اپنی بہترین ڈرائیونگ سکلز کی وجہ سے ٹینر ہالی ووڈ کی کئی موویز کے اندر بطور سٹنٹ مین بھی پرفارم کر چکے ہیں ان موویز میں آئرن مین ٹو اور فاسٹ اینڈ فیوریس بھی شامل ہے نیکسٹ نمبر پر ہے لیری والٹرز لیری بچپن میں ائر فورس پائلٹ بننا چاہتے تھے لیکن کمزور آئی سائٹ کی وجہ سے ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکا اور وہ بن گئے ایک نارمل ٹرک ڈرائیور اب خواب تو خواب ہوتے ہیں وہ کہاں آسانی سے جان چھوڑتے ہیں لیری نے اپنا ہوا میں اڑنے والا خواب خود سے ہی ایک عجیب و غریب قسم کا جہاز بنا کر پورا کر لیا ہیری کا یہ عجیب و غریب جہاز پنتالیس بڑے سائز کے ہیلیم بلونز اور ایک کرسی کا بنا ہوا تھا جی ہاں کرسی چیئر نائنٹین ایٹی ٹو میں ہیری دنیا کا وہ پہلا شخص بنا جس نے گوبار اور فرنیچر کی مدد سے کنٹرولڈ ائر سپیس کے اندر دنیا کو اڑ کر دکھایا ہیری نے اپنے اس عجیب و غریب جہاز کا نام رکھا انسپیریشن اور اس جہاز میں انہوں نے کالیفورنیا سے لاؤس انجلس کے ائرپورٹ تک کا سفر بھی تیہ کیا وہ بھی پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر پنتالیس منٹ تک ہیری اسی طرح سے ہوا میں اڑتے رہے زمین پر اترنے کا ان کا پلان یہ تھا کہ یہ ایک ایک کر کے اپنے بلونز کو پیلٹ گن کی مدد سے پنکچر کرتے جائیں گے انفرچنٹلی ہیری اپنی گن کو زمین کے اوپر ہی بھول گئے سو ان کا واپس زمین پر اترنا بھی ایک پورا ڈراما تھا زمین پر اترتے ہوئے ان کے بلونز بجلی کی تاروں میں پھنس گئے اور یہ بڑی مشکلوں سے زمین کے اوپر اترے یہ الگ بات ہے کہ زمین کے اوپر زندہ سلامت پہنچنے کے فوراں بعد ہی پولس والوں نے انہیں گرفتار کر لیا ٹائٹ روپ ووکنگ کی دنیا کا بیتاج بادشاہ فرانس سے تعلق رکھنے والے فلپ کو بچپن سے ہی تاروں کی اوپر چلنے کا شوق تھا سولہ سال کی عمر میں فلپ نے ٹائٹ روپ ووکنگ شروع کی اور کچھ ہی عرصے بعد اس فیلڈ کی ساری ٹپس این ٹرکس کو سیکھ لیا 1973 میں فلپ نے پیریس کی دو بلند امارتوں کے بیچ میں ٹائٹ روپ ووکنگ کی اور انہیں پوری دنیا نے یہ کرتے ہوئے دیکھا اس کے تین سال بعد فلپ نیو یورک کے ٹوین ٹاورز کے بیچ میں رسہ باندھ کر اس کے اوپر چلتے ہوئے نظر آئے اب تک فلپ کی اوپر کئی موویز کئی ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں نیکسٹ نمبر پر ہے اینی ایڈسن ٹیلر 1901 میں اینی نے ایک لکڑی کے باکس میں بیٹھ کر نیاغرہ فالس کو پار کیا اور وہ یہ سٹنڈ پرفارم کرنے والی دنیا کی پہلی کاتون بنی پیشے کے اعتبار سے اینی ایک ٹیچر تھی اور اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے یہ سٹنڈ پرفارم کیا لکڑی کا وہ باکس جس میں بیٹھ کر اینی نے نیاغرہ فالس کو پار کیا تھا وہ باکس انہوں نے خود سے ڈیزائن کیا تھا یہ باکس نیاغرہ فالس کے اگینس سروائب کرے گا یا نہیں اس ایکسپریمنٹ کے لیے اس باکس کے اندر اینی نے ایک بلی کو رکھا تھا ایکسپریمنٹ میں باکس اور بلی دونوں سروائب کر گئے پردے کی دنیا اور حقیقی دنیا کا سب سے بڑا سٹنٹ میں جیکی چین ایکٹر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں سنگر بھی ہیں بچپن میں جیکی چین کے پیننٹس انہیں پاؤ پاؤ کے لکب سے پکارتے تھے جس کا مطلب ہے توپ کا گولا اب یہ سمجھنا تو کوئی مشکل نہیں کہ ان کے پیننٹس نے انہیں یہ نکنیم کیوں دیا جیکی چین مارشل آرٹس کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور اپنی تمام فلمز کے اندر اپنے سٹنٹس وہ خود پرفارم کرتے ہیں جب جیکی چین نے ایکٹنگ کی دنیا میں قدم رکھا تو ان کی شروع کی کچھ فلمز بلکل نہیں چلیں لیکن پھر ان کی فلم آئی سنیک اینڈ ایگل شیڈو جس میں انہوں نے اپنے تمام سٹنٹس کو خود پرفارم کیا تھا یہ فلم سوپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی اور اس کے بعد جیکی چین نے پیچھے کی طرف موڑ کر نہیں دیکھا آپ حیران ہوں گے کہ جیکی چین کے سٹنٹس ایسے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی انشورنس کمپنی ان کے سٹنٹس کو کور نہیں کرتی لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ الین روبرٹ حقیقی دنیا کا سپائیڈر مین الین دنیا کی اونچی سے اونچی بیلڈنگ کے اوپر بغیر کسی سپورٹ بغیر کسی سیفٹی ایکوپنٹ کے چڑھنے کو پسند کرتے ہیں دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی اونچی امارت ہو کہ جس کی اوپر الین ابھی تک نہیں چڑھے وہ برج کلیفہ کے اوپر بھی چڑھ چکے ہیں اور اس ٹرن کو پرفارم کرتے ہوئے الین کو مجبور کیا گیا کہ وہ سیفٹی بیلٹ کا یوز کریں الین کسی بھی بیلڈنگ کے اوپر چڑھنے کے لیے اس بیلڈنگ کی دیواروں میں موجود گیپس کو یوٹلائز کرتے ہیں الین دنیا بھر میں ڈیڑھ سو سے زیادہ سکائی سکریپرز کے اوپر اربن کلائمبنگ کر چکے ہیں اپنے ان انتہائی خطرناک عجیب و غریب اور فل آف رسک سٹنڈز کی وجہ سے الین کو فرنچ سپائیڈر مین بھی کہا جاتا ہے اور اسی بہادر ڈیر ڈیول کی اس فوٹیج کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں تو پھر بتائیے دوستو آج کی ویڈیو میں دکھائے جانے والے ڈیر ڈیولز میں سے کون سا ڈیر ڈیول آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا فیوچر میں مزید ایسی مزیدار، انٹرسٹنگ، ویرڈ، فیکٹس بیسٹ، فل آف نالج، ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوڈیو ون چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں